بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن بڑا ہی افضل اور برکت والا ہوتا ہے اور جمعہ تلویدہ بھی ہے آج بلکل دیل آپ نے صحیح کہا کہ آج ماہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے تو فضیلت والا جمعہ ہے جو کہ آپ نے کہا تمام دیکھنے والوں سے ناظرین سے گزارش ہے کہ آج کے بہبرکت دن میں تمام لوگ افتاری کے ٹائم جب بھی اپنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی اپنے دعاوں میں بہت کسرت سے یاد کیجئے گا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک تمام حسرات کو جتنی بھی لوگوں نے ان کے سامنے رو کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر دعا قبول کی ہوگی اور آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑتے اسی طرح آج کے جمعہ کا دن جیسے آپ نے کہا کہ آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے بہت پذیلت والا جمعہ ہے اس جمعہ کے صدقے تمام لوگوں کے لئے دعا ہے ہماری طرف سے میری طرف سے یادیل کی طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس بابرکت مہینے کے صدقے ان کے ہر گناہ کی بخشش فرمائیں انہیں جو بے روزکار ہیں انہیں روزکار عطا فرمائیں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے جمعہ دل مبارک بہت مبارک ہو علیشہ آپ اچھی آپ نے بات کی کہ آخری جمعہ ہے رمضان مبارک کا اور آخری جمعہ کی بڑی فضیلت ہوتی ہے جمعہ تلویدہ اس میں عبادات کا جو عجر ہوتا ہے وہ رمضان مبارک میں ویسے جو عبادات کرتے ہیں اس سے مزید عجر بڑھ جاتا ہے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آج جب افتاری کے لئے بیٹھیں تو جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو سب کے لئے دعا کریں بلکل یہی سوچیں کہ آج مانگنے کا آخری دن ہے جو کہ بہت ہی حاصل دن ہے ہمارے لئے تو کسرت سے ہر اپنے جو آپ کے کہتے ہیں نا کہ انسان بعض صفحہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ نراز ہو جاتا ہے تو ہر انسان کو اپنے ساتھ جس سے آپ لوگ نراز ہو اس سے نراز کی ختم کر دو تو آج کے جمعے کے ساتھ کے آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے تو اس جمعے کے ساتھ کے اپنی نراز کی ختم کریں ایک دوسرے کے ساتھ ہسی مزال سے پیش آئیں ایک اچھا ہشکوار ماحول آپ لوگ پیدا کریں آپس میں جی علیشہ آپ ٹھیک ہے رہی ناظرین آج جمعے کی آخری جمعہ تلویدہ ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی یہی ہے کہ جمعہ تلویدہ ناظرین ماہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ جمعہ تلویدہ بہت افضل جمعہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے جس طرح ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت کسر سے کی جاتی ہے بارکہ جمعہ تلویدہ کو جس قدر کسر سے عبادت کی جائے اس کی کئی سو گناہ فضیلت تو عظمت ہے عبادت گزارت ویاز یاب ہوتا ہے مختلف ایاد درودو شریف جن کا احدیث میں ذکر ہے ان کی ادائی ان آیات کی برکت سے گھر میں غیبی خیزانوں سے مال و ذر آنا شروع ہوتا ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کے ساتھ آخری جمعہ یعنی جمعہ تلویدہ جو آج کا دن ہے یہ نہائیتی امیت کا حامل ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ عبادات کریں جس قدر ذکرِ الٰہی کر سکیں بڑی برکت ہے عام حالات میں بھی جمعہ کا دن مبارک ہے اور کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی آزان ہو تو سب کام چھوڑ کے آپ مسجد کی طرف چلے جائیں اور عبادات کریں اور رمضان اور مبارک میں تو بلکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جمعہ جو ہے وہ نہ پڑ سکیں ماہ سیام خاص طور پر جمعہ تلویدہ کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے بلکل ادیل آپ نے بہت اچھی بار کی اسی حوالے سے اگر میں ایک حدیث پیش کروں تو حضرت شابیر رسی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوں میں آخرت پر ایمان رکھتا ہے یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر جمعہ کے دن کا جمعہ جو پڑنا ہوتا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے سوائے مریض کے مسافر کے عورت بچے یا غلام کے جو شخص کھیلنے اور تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کرنے والا ہے اس سے پتہ چلتے ہیں کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت فضیلت کا حامل ہے اور سوائے شریع عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لئے محرومی کا باعث ہے کیونکہ اس سے بڑی برکات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگ جمعہ ادا کریں جمعہ کا دن ہو اور غیر سرگرمیوں میں آپ لوگ مسروف رہیں بہتر ہے کہ جمعہ کے آسان جیسے ہی ہو مسجد کا روح کر لیں نماز پڑھیں اچھے پاک کپڑے پہنیں اور نماز کی طرف راکے ہو اور اپنے پیاروں کو دعاوں میں شامل رکھیں اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ حضرت شابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ کا جمعہ ہوتا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے تو ناظرین گسارش ہے کہ جمعہ دل مبارک کا بابرکت دن ہے آج کا تو جمعہ دل مبارک کے لیے نماز ادا کریں اور جیسا کہ روزہ بھی ہیں اور اس روزے میں کوشش کریں کہ سادہ سے سادہ آپ لوگ عبادات کریں اور اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے جو غریب مسکین محتاج ہیں ان کے لیے دعائیں کریں اپنے آس پاس جتنی بھی آپ لوگ کے مین کے جو غریب عوام آپ کے آس پاس رہ رہی ہے آپ کے پڑوس میں ہے یا آپ جنہیں جانتے ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آنے والے دن میں جو اس بابرکت مہینے کے بعد جو اللہ تعالی نے ہمیں ایک توفے کے طور پر دی ہے جسے عید کہا چاہتا ہے یا فطر کہا چاہتا ہے تو اس عید کے لیے اگر وہ اپنی تیاریاں نہیں مکمل کر پا رہے تو میری آپ لوگوں سے گسارش ہے کہ ان کا حاصل طور پر حیال رکھیں ان کو کوشش کریں کہ جب آپ لوگ افتاری کے لیے بنائیں تو ان غریبوں کا بھی حیال رکھیں جن کا چولہ جو ہے وہ بجا ہوا ہے جو چل نہیں رہا جن کے بچے آپ لوگ کے بچوں کو دیکھ کر یہ خواہش رکھ رہے ہیں دل میں کہ آیا ہم بھی اپنے گھر میں اپنے دسترخان کے اوپر لانشربت رکھیں خجور رکھیں یا پھر کوئی فروٹ بغیرہ رکھیں تو میری گسارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے جو کہ ختم ہوا چاہتا ہے بس چند دن باقی رہ گئے ہیں اس کے صدقے جتنا ہو سکے اپنے صدقات دیں اور جتنا ہو سکے آپ لوگ عبادات کریں ناظرین علیشہ آج بڑی اچھی بات کر رہی تھی جمعہ تول بدہ کی حوالے سے کہ آج آخری جمعہ ہے اور اس رمضان مبارک میں چند ہی دن رہ گئے ہیں تو جتنی آپ عبادات کر سکتے ہیں آپ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے عدد لوگوں کا خیال رکھیں اور دوسری لوگوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حضائت دے تاکہ وہ بھی عبادات کریں اور زیادہ سے زیادہ اسلام کی طرف راگب ہوں ناظرین جمعہ تول بدہ ہے آج اور اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے یہاں پر ایک چھوڑی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد آج جو ہمارے ناد خان موجود ہیں شیخ احمد شہزاد صاحب اور عویس مختار الخیری صاحب محمد رمیز الحسن صاحب یہ ہمیں آج ہمارے سوڈیو میں ہمیں ناد پڑھیں گے ہمیں ایک چھوڑی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شیخ احمد شہزاد صاحب چھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے بعد سوپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی 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 ایک دوہ پھر آپ کو رمضان کی لائیو ٹرانسوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بریک سے پہلے ہم جمعط الودا کے حوالے سے بات کر رہے تھے علیشہ نے بھی جمعط الودا کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی ناظرین ابھی ہمارے سچوڑیو میں موجود ہیں شیخ احمد شہزاد صاحب ان کو میں پرورام میں خوش آمدیت کہتے ہیں شیخ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کے شکر کیسے جارہا رفضان آپ کا رفضان پیپروں میں ویزی گئے اور آج آخری پیپر تھا اور اب بھی آپ کے سامنے ہوں شیخ صاحب کے پیپر تھے اور آج آخری پیپر دیکھ کر ہمارے پاس آئے بہت دنوں سے یہ رابطہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آنا ہے لازمی آؤں گا لیکن یہ ہے کہ پیپر ختم ہوں گے تو میں تب آخری دن ہی آؤں گا شیخ صاحب آج آپ کون سا کلام پڑھنا چاہیں گے جو آپ کا پسندیدہ کلام ہے جو آپ نے بہت دبا پڑھا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ پڑھ کر مجھے زیادہ مزا آتا ہے باقی کلام کے نسب میں جی یہ سلوان شاہز جی کا کلام ہے اور میں نے اسے ناد کمپٹیشن کی فائنل میں پڑھا تھا سمی فائنل میں ماشا اللہ پڑھیں جی موسیقی 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 خیزان نصیب درختوں پہ یوں نکھارایا خیزان نصیب درختوں پہ یوں نکھارایا خیزان نصیب درختوں پہ یوں نکھارایا تمہارا نام لیا موسمِ بہار آیا آہ تمہارا نام لیا موسمِ بہار آیا کس کی آمد ہے یہ کیسی چمنا رائی ہے چمنا رائی ہے ہر طرف پھول میکتے ہیں بہار آئی ہے تمہارا نام لیا موسمِ بہار آیا گیا جو آہ آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پیار آیا پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پیار آیا خیزاں خیزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا میں مفلسی کا وہیں پیرہن اتار آیا میں مفلسی کا وہیں پیرہن اتار آیا گیا پیرہن بھکیر تھا بن کر میں تاجدار آیا گیا پیر تھا بن کر میں تاجدار آیا آیا خیزان نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چھومتے ہیں جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چھومتے ہیں میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا خیزان نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا تمہارا نام لیا موسمِ بہار آیا آیا تمہارا نام لیا موسمِ بہار آیا 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 ماشاءاللہ سبحاناللہ شیخ احمد شہزاد بہت خوبصورت آواز میں آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پشکہ رہے تھے شیخ احمد شہزاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ زندگی کے آپ ہر میدان میں آپ اسی طرح کامیاب ہوتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں اور اسی طرح ذکر نبی کا آواز بلند کرتے رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ ایک چھوڑی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے صدر موجود ہوں گے اویس مختار الخیری صاحب ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہمارے صدر موجود ہے شیخ احمد شہزاد صاحب اور ابھی ہمارے صدر سٹوڈیو میں موجود ہیں اویس مختار الخیری صاحب اویس مختار الخیری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ہم آپ کو اپنے پرورام میں خوش آمدید کہتے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہاں کیسا جا رہا رہا نمزان الحمدللہ بہت اچھا آج آپ کون سا کلام پڑھنا چاہیں گے بہت خوبصورت کلام ہے راشی صاحب کا لکھا ہوا ہے تمہاری یاد کو دل میں بس آئے بیٹھے ہیں جی جی بسم اللہ کریں بس آئے بیٹھے ہیں تمہاری یاد کو دل میں بس آئے بیٹھے ہیں یہ لال گدڑی میں ہم ہاں یہ لال گدڑی میں ہم تو چھپائے بیٹھے ہیں تمہاری یاد کو دل میں بس آئے بیٹھے ہیں تمہاری یاد اور وہاں تو تاب نہیں ایک جلک بھی دیکھیے کلیم وہاں تو تاب نہیں ایک جلک دیکھیے کلیم یہاں تو رب یہاں تو رب سے بھی مل کر وہ آئے بیٹھے ہیں یہاں تو رب سے بھی مل کر وہاں آئے بیٹھے ہیں تمہاری یاد کو دل میں بس آئے بیٹھے ہیں تمہاری یاد اور نظر یہ ان کی نہ جانے کہاں کہاں پہنچے نظر نہ ان کی یہ جانے کہاں کہاں پہنچے جو خاکے تیبہ کا سرماں لگائے بیٹھے ہیں جو خاکے تیبہ کا سرماں لگائے بیٹھے ہیں تمہاری یاد کو دل میں بس آئے بیٹھے ہیں تمہاری یاد اور تمہاری یاد کی محفل سجا کہ شام و سہر تمہاری یاد کی محفل سجا کہ شام و سہر ہم اپنی خلد میں تک کیا لگائے بیٹھے ہیں ہم اپنی خلد میں تک کیا لگائے بیٹھے ہیں تمہاری یاد کو دل میں بس آئے بیٹھے ہیں ہم اپنی خلد میں تک کیا لگائے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ عویس مختار الخیری صاحب بہت خوبصورت آواز میں نات پیش کر رہے تھے عویس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے آپ زندگی کے ہر میدان میں آگے بغیر کسی رکاوٹ کے بڑھتے رہیں ناظرین ہمارے صد موجود تھے عویس مختار الخیری صاحب یہاں پر ایک چھوڑی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے صد موجود ہوں گے محمد زمیز الحسن صاحب ویلکم ویک ناظرین تو پھر آپ کو رمضان کی لائیو ٹرانسپیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بریک سے پہلے ہمارے صد موجود تھے عویس مختار الخیری صاحب اور ابھی ہمارے صد موجود ہیں محمد رمیز الحسن صاحب ہمیں پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں رمیز بھائی آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کیسے آپ ٹھیک ہیں کیسے جا رہا رمضان آپ کا آج آپ کون سا کلام پڑھنا چاہیں گے آپ کا پسندیدہ کلام جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت دفعہ اس کو پڑھا ہے مدینہ پاک کے حوالے سے بزار لکٹی سب کے خوبصت کلام میں پیش کرتا ہوں جی جی بسم لکٹی اور اگر یہاں کاف کر پر安ا بہت جزیح پر موسیقا موسیقا اللہ اللہ و حاقہ درود و سلام اللہ اللہ و حاقہ سجود و قیام اللہ اللہ و حاقہ درود و سلام اللہ اللہ و حاقہ سجود و قیام اللہ اللہ و حاقہ و قیف و دوام وہ صلات سہ کو آفری رہ گئی وہ صلات سہ کو آفری رہ گئی جس جگہ سجدار زی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ سجدار زی کی لذت ملی جس جگہ ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سہر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی اور زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بے زاد آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا مگر جائے قلب حزی رہ گئی ہم مدین سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرہ کی دس کی وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا ہاں جا وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی ماشاءاللہ سبحاناللہ محمد رمیز الحسن صاحب بہت خوبصورت آواز میں نات پیش کر رہے تھے رمیز صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف علائے آج ہمارے پروگرام میں اللہ تعالی آپ کو زندگی کے حد مہدان میں کام یاب کرے آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور اسلام کی جو باتیں ہیں جو ناتیں ہیں وہ آپ پیش کرتے رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ پر ایک چھوڑی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد علیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پیر سے آپ کو رمضان سپیشل ٹراسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بریک پیچھانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے محمد رمیز الحسن موجود تھے جو کہ بہت خوبصورت انداز میں رمضان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے بہت شکریہ جو جو ہمارے آج کے پروگرام میں شامل ہوئے جنہوں نے انداد خانی کی ان کا ہم ایک دفعہ پیسے شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین یہاں پہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی چھانی بڑھتے ہیں جو کہ ہے ہمارا مہنگائی کے حوالے سے اور ہمیں ہمارے رپورٹر امیر بتاتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور ہر دن تقریباً وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بزار میں موجود ہوتے ہیں اسلام آباد میں اور آج وہ جے نائن میں موجود ہیں اور حواتین کی جو تیاریاں چل رہی ہیں آج کر ان کے حوالے سے وہ ہمیں بتا رہے ہیں اچھا میں سمجھے کہ حواتین کی تیاریاں ختم ہو گئی نہیں جب تک چاند رات میں آ چاہتی جو چاند رات ہوتی ہے وہ بھی تقریباً ساری حواتین کی انہی تیاروں میں گزر جاتی ہے پھر بھی بعض دفعہ ایسے ہوتی ہیں کچھ حواتین نہیں ہوتی کہ کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے تو یہاں بغس آیا کی وغیر ہم لوگ امیر کی چاند چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کون سی شاپ پر موجود ہیں اور کون سی سٹار پر موجود ہیں کون سی سٹار پر موجود ہیں اور کیا بتا رہے ہیں جی امیر بتائیے گا آج بلکل میں اس وقت جمعہ بزار اچ نائن میں موجود ہوں عید کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں تو تازگی جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا کیونکہ عید رمضان کا جب پورا ببرکت مینہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کے لیے عید کی نماز دیتا ہے جب ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو خوشی سے چیرہ مارا جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے اور شاپنگ جو ہے وہ ایک لازمی جوز ہے وہ مرد ہو وہ خواتین ہو میں اس وقت خواتین کے سٹال پر ہی موجود ہوں یہ میرے پیچھے آپ چوڑیاں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ خواتین ان چیزوں کے بغیر ادھوری ہیں وہ مہندی ہو وہ چوڑیاں ہو وہ جیولری ہو میرے ساتھ اس وقت اسٹال کے جو انر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آخری عشرہ چل رہا ہے تین چار دن رہا گیا ہے عید میں باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کتنا رش ہو جاتا ہے اور کن چیزوں میں خواتین ڈیمانڈ کرتی نظر آتی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اچھا آپ پچیس وان چھبیس وان روزہ ہے خواتین کی چیزوں میں کن کن چیزوں میں تیزی آتی ہے اور کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہیں کوگلے شک میں ہے کہ کوچیز ظاہر ہے مہنگائی بھی ہے سر دیکھیں کہ مہنگائی تو اسٹم اسمان کو چھوڑی ہے تو سمان اب پیچھے سے مہنگ آتا ہے تو ہم بھی آگے زیادہ منافع رکھے بیچ دیں اسٹم سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ آرہی ہے وہ پرسوں میں آرہی ہے چھوڑیوں ہو گئی نیل پالیش وغیرہ لپسٹک تو لڑکیوں کا تو آپ کو پتا ہر سمان ان کو ڈیلی بیسس پر یوز کرتی ہیں عید کے علاوہ بھی تو بھر یہ ہے کہ ابھی لگے ہوئے ہیں اللہ خیر کرے گا تو انشاءاللہ مہنگائی کی جیسے آپ نے بات کی کچھ آ رہے ہیں گاہ کچھ گلہ شکوہ کر رہے ہیں باقی چیزوں تو ظاہر ہیں انہوں نے لینی ہے کیونکہ عید کا جو سیزن نہیں گلہ شکوہ تو سر ہر بندہ اسٹم کار رہا ہے کیونکہ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ ایک بندے کے لیے اسٹم کھانے کے پیسے تو اورے نہیں ہیں تو وہ شاپنگ کرنے آتا ہے اس کے بچے دیکھتے ہیں دل کرتا ہے تو ہر بندے کو دکھ ہوتا ہے دیکھ کے ہمیں خود دکھ ہوتا ہے سر کہ ہم زیاری بات ہم بھی مجبور ہیں اگر ہم مطلب دو پیسے اوپر رکھ کے نہیں بتائیں گے تو ہم گار کچھ نہیں لے کے جا پائیں گے تو یہ ہی ہے کہ ہماری حکومتانوں سے یہ التجاہ ہے کہ انسانوں پر تھوڑا رحم کریں ہم انسان ہیں اور اس کے علاوہ میرا یہ تمام میڈیا سے اور تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ یہ رمضان کا بڑا ببرکت مہین ہے تو ہم لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ سہری افتاری ہمیں نصیب ہو رہی ہے تو وہاں پہ تو لوگوں کو نہ سہری نصیب نہ افتاری نصیب تو مضب رمضان تو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسی لیے بنایا کہ وہ مضبوگ پیاس کو برداشت کرو لوگوں کے لیے سوچے تو مطلب ہم لوگ اس طرح موت کے دن با دن قریب ہونے پر ہم موت کے بارے میں سوچ رہے نہیں ہیں تو سب سے میری یہی افیل ہے کہ اپنے عمال کو تھوڑا درست کریں تاکہ بے پردگی نہ ہو اسلام کے اوپر تھوڑا سا رمضان ہے چلو رمضان کے علاوہ بھی انسان کو کرنا چاہیے رمضان میں خصوصی اتمام ہونا چاہیے بہت شکریہ جی رمضان کی تیاریاں خواتین کے جاری ساری ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان دنوں نیل پالش، مہندی، چوڑیاں، بیک، پرس، نیکلس ان چیزوں میں ان کا اضافہ جائے خواتین کا دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی دلچسپی بھی رکھتی ہیں خواتین ان چیزوں کے ساتھ سے کیونکہ سجنے سورنے کا اسلام بھی ان کو حق دیتا ہے کہ وہ سجیں لیکن میں ان سے خوبصورت میسیج لینے لگا تھا انہوں نے خود ہی وہ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا فلسطین کے بارے میں رمضان کا ببرکت مینہ چل رہا ہے ان کے لئے اچھا سوچیں اچھا کریں عید آرہی ہے اچھا اچھا سجیں خود کو سمارے کیونکہ انسان وہ یہ جو اچھا سوچتا ہے اور خود کے لئے اچھا کرتا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی کافی خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے لگائی ہیں ان سے ایک اور سوال رہ گئے وہ پوچھنا مجھے اچھا بہجن مجھے بتائے گا یہ چیزیں آپ لاتے کہاں سے سر یہ ہمارا مال کچھ لور سے آتا ہے کچھ کریچی سے لے کے آتے کچھ پنڈی سے لے آتے جو مجھے چھوٹا موٹا سمان وہ پنڈی سے اٹھا لیتے ہیں ورنہ لور کراچی سے لے لور کراچی پنڈی جی یہ تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کی فیکٹری ہیں ہی ان چیزوں میں ہیں اور خوبصورت چیزیں سیاں دل کر رہے ہیں میں لے لوں اگر خواتین ہوتا تو بلکل ضرور لیتا لیکن خواتین کو یہی مشورہ ہے کہ عید آ رہی ہے اچھا سوچیں اچھا پہنیں بنیں سورنیں کیونکہ خوبصورتی جو ہے وہ ایک علامت ہے اور عید جو ہے وہ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے خوشیاں بڑھ رہی ہیں اچھا سوچیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں جی ویلکم ایک ناظرین امیر ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اسلامباس سے ہمیں آج بتا رہے تھے خواتین کی دیاروں کے حوالے سے اور سٹار پر موجود تھے اور کیونکہ خواتین کی تیاریاں ایسی ہوتی ہیں جو آخری دن تھا جس طرح علیشہ نے پہلے بتایا کہ جاند راکھ تک چلتی رہتی ہیں تو ابھی بھی میرے خیال سے ان کی کو رہے گی ہیں کوئی وہ جسے شاپنگ کاری ہیں علیشہ بتائی گا ملکل عدیل آپ نے صحیح کہا کہ خواتین کی جو ہیں انتیاریاں ابھی تک چل رہی ہیں اور امیر بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح جن سے ان کی بات چیت ہوئی انہوں نے بھی انہیں بتایا کہ ہمارے جو ہے پہلے سے بنسبت جو جب ایر آتی ہے تو ہماری شاپ کے اوپر زیادہ زیادہ ریش ہو جاتا ہے کیونکہ خواتین حضرات ہی نہیں مرد حضرات بچے جو ہوتے ہیں لڑکے وہ بھی اپنی تیاریوں کے لیے بزار کا رخ کر لیتے ہیں اور آج کل تو بہت زیادہ بزاروں میں ریش ہے کیونکہ عید آنے میں صرف چند ہی دن باقی ہیں جس کی تیاریوں میں مگن ہیں سارے تو بہت شکریہ امیر آپ ہمیں روز پر روز اگاہ کر رہے تھے ہمارا پورا رمضان آپ نے ہمارا ساتھ دیا مہنگائی کے حوالے سے ہمیں دن با دن ہر ایک نئی چیز کے بارے میں ہمیں اگاہ کیا اس کے لیے بہت شکریہ امیر جی علیشہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ امیر نے پورا مہینہ امیر ہمارے ساتھ رہا اور ہر روز مارکیٹ کے حوالے سے بتاتا رہا کہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اور لوگوں کو ریڈز کے حوالے بھی بتاتا رہا اور یقینا لوگ مستفید بھی ہوں گے کہ جو ریڈز پوئیتے ہیں تو ہمارے پروگرام کی تبس سے ان کو فائدہ بھی ہوا ہوگا ناظرین ابھی ہمارے ساتھ چنیوٹ سے اورنگ زیب خاکی ایک شاپنگ مار میں موجود ہیں وہ بھی ایت کی تیاریوں کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگ اس طرح اس حساب سے شاپنگ نہیں کر رہے جس طرح وہ پہلے کرتے تھے تو چلتے ہیں چنیوٹ میں اورنگ زیب خاکی کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون سے مار میں موجود ہیں اور ایت کی تیاریوں کے حوالے سے اور جو خریدار ہیں ان کے ساتھ بھی وہ بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ کیا گئتے ہیں جی خاکی صاحب آجی بلکل ایت کی آمد آمد ہے عمرہ سیام کے اکتام میں چند دی روز باقی ہیں اس میں غائی کے دور میں شاہر بھلچ ہے کہ ایت کی تیاریوں پہلی ہیں میں سکھ موجود ہوں ایت کی مشہور بن شعب شاپنگ سنٹر پہ جو کہ جھنگہ گھٹ پہ پائے گا اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شاہری کس طرح تیاریوں پہلے ہیں آئیے چلتے ہیں ایت کی تیاری خریداری کرے ہم ان سے جانتے ہیں اس میداری کے دور میں میں نے کیا خریداری اسلام علیکم سر آپ کا نام آسف علی ملک آسف علی آپ نے کیا خریداری ہے اس دفعہ میداری کا دور بھی ہے جیسا کہ جی بلکل اس دفعہ سال کی نسبت کیونکہ پچھلی دفعہ جو لوگ تین سے چار جوڑے خرید رہے تھے وہ اس دفعہ ایک یا دو جوڑے مشکل سے خرید رہے ہیں کیونکہ جو عید ہے وہی ہمارا اسلامی تہوار ہے اور اس مہنگائی کے دور میں لوگ پھر بھی عید پہ شاپنگ کر رہے ہیں لیکن بہت مشکل سے تو میرا کمر سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں جیسا کہ آپ درد سکتے ہیں کہ پچھے شہری خریدہری بھی کر رہے ہیں ہم ان سے بھی مزید سوال کرتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں انہوں نے کیا خریدہ ہے اسلام علیکم جی و علیکم سلام آپ کا نام جی زہیب زہیب ہے یہ بتائے گا کہ عید کی آمد آمد ہے اور آپ نے کیا خریدہ ہے مہنگائی کا بھی دور ہے پچھلے سال کے دس برد آپ نے اس دفعہ کیا خریدہ ہے کم شاپنگ کیا ہے زیادہ کیا ہے یہ بتائے گا سلام علیکم میں آیا ہوں اید کی شوپنگ کے لیے یہاں پہ بین شاہ پہ اید الفطر ہمارا مذہبی تحوار ہے جس کی وجہ سے ہم اید کی شوپنگ کرنے آیا ہوں میں لیکن یہ ہے کہ مہنگائی کا بھی دو چر رہا ہے پچھلے سال جو آپ نے ایک سور لیا تھا یا دو لیا تھا ابھی آپ نے کتنے ڈریس بنایا پچھلی دفعہ پچھلی اید پہ ایک دو لیا تھا اس سے بھی زیادہ لیا تھا لیکن اس دفعہ مہنگائی تھوڑی بھی زیادہ ہے اس کی وجہ سے کوشش یہ ہوگی کہ ایک دو ہی جسٹ کیا جائے جیسے کہ آپ نے خریدداروں کی بات سنی سیلز مین مجود ہے اب ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے السلام علیکم بھائی علیکم السلام بھائی آپ کا نام کاشان علی کاشان علی یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کا بھی دور ہے اور لوگ خریدداری کر رہے ہیں اید کے حوالے سے یا نہیں کر رہے پچھلے سال کے نسبت سے اس دفعہ سر مہنگائی کا جی اپسولوٹی مہنگائی کا دو سر ہے اور کچھ کسٹمر چیزیں بھائی کر رہے ہیں لیکن پچھلے سال کے نسبت سر سکسٹی پرسنٹ کسٹمر ہم سے چیزیں بھائی کر رہے ہیں کیونکہ اس بار مہنگائی بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس ٹائم سیچویشن چڑھ رہی ہے وہ صرف مہنگائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ گریب لوگ اپورٹ یہ چیزیں نہیں کر پا رہی صرف اسی وجہ سے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے شہر کتنی فیصد خریدہ بھی کر رہے ہیں پچھلے سال کے نسبت سے اس دفعہ سر میکسیمم اب جو ہے سکسٹی اور سیمنٹی پرسنٹ اس کے علاوہ نہیں کیونکہ پچھلی بار کی نسبت اس بار بہت زیادہ کم ہے سر اپورمس وقت سے کیا کہیں گے سر ہم یہی صرف کہیں گے کہ مہنگائی کم کر دیں اور غریب لوگ بھی یہ چیزیں باہت کر سکتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے سیلز امیل کی بات سنی انہوں نے یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے باعث لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بہت کم خریدداری کرتے ہیں انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مہنگائی کو کم کیا جائے شاپ کے آنو موجود ہے ان سے بھی گفشک کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کا دور لوگ کس طرح خریدداری کر رہے ہیں السلام علیکم سر محمد شفیق شفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ کیا سے خریدداری شہر کر رہے ہیں یہاں پر پچھلے سال کی نسبت تو تقریبا سمجھنے کے 40-50% آف ہے لوگ جو کم نکل رہے ہیں کم شاپنگ ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت خرید لوگوں کی بلکل ہی ڈیڈ ہو گئی ہے الگ ہی ہمارا بینگے مسلمان سب سے بڑا ایونٹ ہے لوگ روزے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ چھوٹی عید تو بڑے زورو شور سے بناتے ہیں غریب ہو امیر ہو نئے کپڑے ضرور پینتے ہیں مگر اس گفر مہنگائی کی وجہ سے ہم بہت سارے ایسے چیرے جو اپنے شہر کے لوگ ہم وہ نظر نہیں آ رہے ہیں جی جیسے ہم نے آشاپر سنٹر کا وزد کیا یہاں پر خریدداروں سے باتیں کی اور سیلز بین سے بات کی شاپ کے آنے سے بات کی انہوں نے یہی کہا ہے کہ مہنگائی تو ہے لیکن عید یہ خوشیہ بڑا تہوار ہے لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر بل چاہے کہ عید کی تیاریاں پہ رہے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین ایک دو پھر آپ کو اپنی ٹھانسوشن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود تھے اورنگ زیب خاکی چنیوٹ سے جو ہمیں بتا رہے تھے خریداری کے حوالے سے شاپنگ کے حوالے سے عید کی شاپنگ کیسی ہو رہی ہے اور کیسی چاہ رہی ہے خریدار کیا کہتے ہیں اور شاپنگ مال کے جو اونر تھے انہوں نے کیا کہا سیلزمین نے کیا کہا یہ سب صورتحال انہوں نے بتائی اورنگ زیب خاکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس رمضان ٹرانسوشن میں ہمارے ساتھ جڑے رہے اور آپ نے بھی ہمیں بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں بتایا چنیوٹ سے ایک دو پھر آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین ابھی ہمارے پروگرام کا جو آخری سیگمنٹ ہے جو کہ اچھی بات اور علیشہ اس حوالے سے میں بتاتی ہیں تو میں علیشہ سے کہوں گا کہ علیشہ آج کی اچھی بات کیا لے کر آئیں اور جو لے کر رہی ہیں وہ بتائیں ہمیں بلکل جی دل میں آپ سے بات ایک بہت اچھی بات اور دیپ لائنگ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہر شخص کی پہچان علم سے نہیں بلکہ عدب سے ہوتی ہے کہتے ہیں نا کہ عدب و احترام کرنا چاہئے ہمیشہ سے بچوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں کا احترام کرو جو بڑوں سے کہا جاتا ہے کہ چھوٹوں کا احترام کریں چھوٹوں سے کہا جاتا ہے کہ بڑوں کی جو ہے وہ عدب کریں ان کی عزت کریں اور اسی میں میں نے آپ سے یہ بھی یہ کہا کہ ہر شخص کی پہچان علم سے نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس زیادہ علم ہے تو اگلا بندہ آپ سے کہے گا کہ بھئی مطبع کی واہ واہ ہو جائے گی کہ اس بندے نے اتنی ڈگرییاں حاصل کی ہوئی ہیں لیکن ان ڈگریوں کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ کے پاس عدب ہی نہیں ہے جس میں آپ کو دوسرے کے ساتھ بات چھت کرنے کا طریقہ نہیں ہے جس میں آپ کو یہ پہچان نہیں ہے کہ میرے سامنے جو بندہ کھڑا ہے یا کوئی بندی کھڑی ہے یا کوئی بھی ہے آپ کے سامنے بزرگ کھڑا ہے اس کے ساتھ بات چھت کیسے کرنی ہے اس کے ساتھ ملنا کیسے ہے اس کے ساتھ کیسے پیش آنے اگر وہی پتہ نہ ہو تو وہ اس علم کا کیا فائدہ علم تو اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں سیکھا جائے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس عدب ہو آپ لوگ سیکھ سکیں کہ ہم لوگوں نے اس معاشرے میں کس طرح سے چلنا ہے کہاں پہ قدم تیز رکھنا ہے اور کہاں پہ اپنا قدم آہستہ رکھنا ہے تو دوسری بات میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں تو اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سمارو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا جو گزرا وقت ہوتا ہے اگر اس میں اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یا وہ کسی پریشانیوں سے گزرا ہوتا ہے تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ٹینشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی میرا وہ وقت ویسا گزرا تھا تو میں آگے نہیں نکل پاؤں گا ہو سکتے ہیں میں آگے کامیام نہ ہو پاؤں بہت سے غلط فیمیا انسان کے دل میں آ جاتی ہیں کہ میں آگے بڑھ نہیں پاؤں گا لیکن آپ سے میں نے یہ جو بات شیئر کی اس میں بہت ہی کہہ رہی ہے یہ اس میں یہی بات ہے اس میں درست دیا ہے کہ آپ لوگ کل سے بہتر ہے کہ آج کو سمارو اپنا جو گزرا وقت ہے اس کو بھول جاؤ اس میں کل ہتم ہو گیا آج کا جو نیا دن ہے اس میں اچھا سوچو اس میں اچھا کرنے کے بارے میں سوچو کہ کل کو ایک جب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مطلب ہر انسان کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چھانا ہے تو اپنی ایک ایسی مسال دوسروں کے لیے بنا کے چھوڑ جاؤ کہ کل کو آپ کا نام روشن ہو کوئی آپ کو پہچانے اس نام کے ساتھ کہ فلاں بندہ فلاں کام کرتا تھا فلاں بندہ اس عدب کے ساتھ اس احترام کے ساتھ اس معاشرے میں رہتا تھا اس معاشرے کے ساتھ چلنا اسے آتا تھا تو بہتر ہے کہ اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچو اس کو اتنا اتنا اچھا بنا دو کہ آنے والا وقت آپ کے لیے خوشیوں کا ہو اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ آپ دوسروں کی مدد کرو کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے سے انسان جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک اچھی لگن پیدا ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر جو اس دنیا سے وہ اگر کسی مشکل کے وجہ سے اکتا جاتا ہے تو اسی مشکل کو بھول کے وہ اس دنیا کو ایک سنہیری رنگ میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو میری طرف سے بلکہ دیل کی طرف سے بھی میں یہی کہوں گی آپ کو کہ اپنا آنے والا وقت دوسروں کے لئے ایسا بنا دو کہ آپ ایک مثال بن جاؤ جی علیشہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ آدمی جو پہچان جو ہوتی ہے وہ علم سے نہیں عدب سے ہوتی ہے یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی یہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ وہ ڈگرییاں ان کے ہاتھوں میں ہیں وہ ڈگرییاں کر کے بیٹھے ہیں لیکن ان کے اندر وہ چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی عدب نظر نہیں آتا اگر میں بتاؤں کہ اولڈ ہوم میں یا اولڈ ہوس میں اگر آپ کے چکل لگے تو ازاروں ایسے والدین ادھر بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو اولاد ہیں وہ انہوں نے بڑی ڈگری آثر کی انہوں نے بڑی عالی تعلیم آثر کی لیکن انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو یہ باتیں جب سنتے ہیں تو یقین کریں کہ دل خون کیا اصول ہوتا ہے تو یہاں پھر کیا فائدہ اس علم کا کہ جہاں آپ لوگ جس ماں باپ جنہوں نے اتنی مشکلات سے آپ کو پیدا کیا آپ کو کیا پتا کہ آپ کا بچپن کس طرح صحیح تھا آپ نے بچپن میں ہو سکتے کہ اپنے دل میں کسی چیز کے خواہش کی ہو نکال جاتا ہے کہ جب رات کو جب بیٹا وہ گیلی بستر پر ہوتا ہے تو ماں اس کو بچے کو سوکے میں بچپن کھلی بستر پر سو جاتی ہے تو یہ اس طرح والدین جب پالتے ہیں اور بڑے ہو کر جب وہ وہی اولاد نافرمانی کری تو پھر اسے علم تو نہیں نہ کہا جاتا ایسی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ پڑے لے کے اور جو بغیر علم والے ہوتے ہیں ان کے میں فرق ہونا چاہیے لیکن آج کل ہم اس کے اپوزیٹ دیکھ رہے ہیں بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کسی جاتے ہیں آپ کسی طرح تمیزی کرتے ہیں تو اکلا بندہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو پڑے لے کے انپڑ لگ رہے ہیں آپ کہنا تو اکل نہیں آپ بات کرنے کی تمیز نہیں تو ان چیزوں کو آپ دیکھنا چاہیے تو علیشہ اور آپ آج کیا کہیں گے بلکل ادیل الویدہ جمعہ کے بارے میں ہم لوگ جیسا ہمارا پہلے سیگمنٹ تھا اس کے حوالے سے ہم لوگ بات شکر کر دیتے اور پھر میں نے میں تمام لوگوں کے لیے ایک دعا کروں گی کہ حدا تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آنے والا جو دن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے خوشیوں برا ہو ہمیشہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہو اپنے اندر کے جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس سے دور رہا کرو اپنے اندر کی جو غلط سوچ ہے اس سے دور رہا کرو کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اس معاشرے میں اچھے سے جوئے ہو تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پہنچانے آپ لوگوں کی تعریف کریں کوئی میری طرف سے یا دیل کی طرف سے آج تک کہ جتنے ہم لوگوں نے پروگرام کیے اگر اس میں ہماری طرف سے کوئی دلہ ساری ہوئی ہو تو ہم آپ لوگوں سے مغفرت چاہتے ہیں معافی چاہتے ہیں آپ لوگوں سے آج کے رمضان کے صدقے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا ہمارے لئے بھی دعا کھی چھئے گا جددستر خان پر بیچے عید آ رہی ہے اپنی عید کی خوشیوں میں بھی اپنوں کو اپنے پیاروں کو یاد رکھیں گا جی علیشہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے زنگی میں حصے رہے ہیں کہ خوشبو بان کے رہیں تاکہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں جہاں آپ جس جگہ رہ رہے ہیں آپ اس جگہ سے جائیں تو آپ اپنی خوشبو چھوڑ کے جائیں تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں علیشہ آپ کا بہت بہت شکریہ جو پورے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی بھی ابھی تین چار دن ہمارے اور ساتھ موجود ہوں گے ناظرین ہمارے پرگرام کا بیواز ختم ہو جاتا ہے اور ایک دعا پھر آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گے اپنے محضبان عدیل ممتاز اور علیشہ باسی کو دیجئے اجازت اللہ نکمان